بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی اہم ٹوپک کی طرف لکھے جاؤں گا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو کونٹیکٹ ویڈس اپ کا نمبر ہے اس کو لوگ اپنے ویڈس اپ گروہ میں شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنے نوٹیفکیشن آتے ہیں آپ کو اتنے میسج آتے ہیں آپ کا ڈیٹا بھی یوز ہوتا ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک بزنس مین ہے اگر آپ کا عوامی رابطہ ہے آپ ایسے بندیا جو کافی لوگ آپ کا کونٹیکٹ نمبر لے لیتے ہیں آپ کے رشتز آ رہے ہیں آپ کا فرینڈ ہے وہ آپ کو ایسے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں یار یہ کیا ہے بہاملہ ہے روز آپ کو نئے گروپ میں شامل کی جاتا ہے روز آپ کو نئے گروپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ایک ڈیرون نوٹیفکیشن آتے ہیں جس کی وجہ سے جو چیزیں ہمیں ایک سارپٹیبل نہیں ہوتی تو آج آپ کو میں بہت ہی ایزی میتھڈ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی ایک ایس سی سائٹنگ آن کر لیں گے آپ کی کونٹیکٹ لسٹ آپ کے فرینڈز آپ کے ریلیٹیو حتیٰ کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ورس اپ یوزر ہیں وہ آپ کے کونٹیکٹ نمبر کو اپنے کسی بھی گروپ میں شامل نہیں کر سکتے جہی آپ نے صحیح سنا کوئی بندہ آپ کے ورس اپ کونٹیکٹ کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کر سکتا اپنے ورس اپ گروپ میں اینڈ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات پیش آتی تھی وہ ساری اب آپ کی ختم ہو چکی ہیں میں اس لیے مسکر آ رہ ہوتے ہیں اس چیز کے کہ یار یہ بندہ مجھے کوئی کوئی چیز ہے اپنا کوئی لنک سینڈ کر رہا ہے اپنے یوٹیوب کے کوئی بندہ مجھے فضول میسیش آنڈ کر رہا ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ سارے گروپ کے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے نہیں ہوتے اگر آپ وہاں سے ایکزیڈ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دوسرے دن پھر ایڈ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو ایزی میتھڈ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ یہ سارے معاملات ختم کر سکتے ہیں تو میں چلتا ہوں مبائل کے سکرین پی اور کوئی سارا معاملات سمجھاتا ہوں وہاں پہ جا تو میں آ چکا ہوں مبائل کے سکرین پی جیسے ہم اپنے ویٹس ایپ کو اون کریں گے اس طرح سے ہمارا انٹرسفیس شو ہوگا سب سے پہلے ہم اوپر ٹوپ پہ تھری ٹوڑ نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے سائٹنگ نظر آ رہی ہے اس پر کلک کریں گے اکاؤنٹس میں جائیں گے اس کے بعد یہ سب سے ٹوپ پہ پرائیویسی پر کلک کریں گے اور تھوڑا س ہمارا نیچے سکرول کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں گروپ اس پر کلک کریں گے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم ایوری من پر کر دیں گے تو پوری دنیا میں جتنے بھی ویٹس ایپ یوزر ہیں وہ میرا نمبر اپنے ویٹس ایپ گروپ میں شامل کر سکتے ہیں بغیر مجھے پوچھے جو کہ میرے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے مجھے پھر اس کے گروپ سے لیفٹ کرنا پڑے گا وہاں سے ایکزیٹ کرنا پڑے گا اس کے تمام ریٹے کو دل میرا کونٹیکٹس ابھی جو اور تو کوئی بنا مجھے شامل نہیں کر سکے گا اپنے ویٹس ایپ گروپ میں لیکن جو میرا کونٹیکٹس ہیں وہ مجھے شامل کر سکتے ہیں تو آپ جہائیں تو اس ایڈنگ کو ان کر سکتے ہیں تو سب سے نیچے ہے مائی کونٹیکٹ ایکسپیکٹ اب یہاں پر جتنے کونٹیکٹ یہاں پر میں سلیکٹ کروں گا تو یہ تمام کے تمام مجھے اپنے جو وارس ایپ گروپ میں وہ شامل نہیں کر سکیں گے تو سمپلی میں یہ اس گوڈ پر کلک کروں گا اس گوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ تمام جو کونٹیکٹیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں گوڈ کر دوں گا ابھی دنیا کے تمام کونٹیکٹ اور میرے کونٹیکٹ کے تمام مندے مجھے اپنے گروپ میں شامل نہیں کر سکیں گے اس سے آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں گی جی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میں ساری بات سمجھانے میں بہت ہی میں نے کوشش کی ہے اگر آپ کو پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ معاملہ سارا سمجھ نہیں آئے میں پھر بزد دھور آ دوں اگر آپ کی کونٹیکٹ جو آپ کا کونٹیکٹ نمبر ہے کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں جتنے بھی ویڈس ایوزر ہیں وہ ورلڈ میں پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھا وہ آپ کے کونٹیکٹ نمبر کو اپنے گروہ میں شامل نہیں کر سکے گا وہ جیسے ہی آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو ایک نوٹیوکیشن آئے گا اگر آپ تو اپنی ایکسپٹ کریں گے اس کو تو پھر وہ تو شامل ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ اس گروہ میں شامل نہیں ہوں گے آپ بہت زیادہ جنڈر سے بہت زیادہ پریشانی سے اپنی ٹائم ویسٹنگ سے نوٹیفکیشن سے میسی سے چھوٹکارہ حاصل کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹک میڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ